قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان اللہ اسرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمی البصیر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایک پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصال تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اس آیت میں جس واقعی کی طرف اشارہ ہے وہ اسرہ کے نام سے مشہور ہے اسرہ کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا رات کو چلنا یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصال فلسطین تک مجزاتی طور پر لے جائے گیا یعنی برکت پر پرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات اسباب سفر اور فاصلے کی توالت کی وجہ سے انسانی اقل اور سمجھ سے بالت آئے یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آگئے لیکن جیسا کہ اس آیت میں بازے کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں جن چیزوں کا ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی کون کون سے نشانیاں دیکھی کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں اور ان میں ہمارے لئے کیا سبق ہے آغاز سفر اور شق صدر شق کہتے ہیں پھارنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا اس کی تفصیل آگے ملے گی ابھی اتنا ہی کاکی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسری نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا چاہ کہتے ہیں کوئے کو یعنی زمزم کے کوئے کے پاس یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا چاک کیا یعنی کاتا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لائے گیا تشت پلیٹ کو کہتے ہیں جیسے ٹری وغیرہ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا یعنی بھر دیا وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو سینہ مبارک پھر سسی دیا گیا صحیح بخاری کتاب التحید اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالی نے انسان کو یہ قل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ بازلوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے پریشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہیں اللہ تعالی ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بسیکلی کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بعض اقت قرآن مجید میں ایسے کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اقت ہم شک میں پڑھ جاتے ہیں تو ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی صرف قرآن مجید ہی نے نازل کیا گیا حکمت بھی نازل کی گئی اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت کہاں سے آئی تھا ایمان کون لائے تھا وہی لائے تھا جو دوسری وہی لاتے تھے یعنی جبریل علیہ السلام کہاں سے لائے تھے اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے لائے تھے اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی ڈال دی گئی اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ حکمت اور ایمان تو ابسٹرکٹ چیزیں ہیں اور گلے کی رگیں جو ہیں یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا تو آپ دیکھئے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا تو وہ کیسے آ جاتی وہ کون ڈالتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالی فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں تو جو رب ایک ایمان اور حکمت کو نظر میں آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے جو رب کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے وہ جس بھی حال میں تھے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے تو یہ سفر کا آغاز تھا یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئیں اس کے بعد پھر کیا ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک اسرہ کا واقعہ اور اسرہ عربی میں کہتا ہے رات کے وقت سفر کرنے کو اس کے بعد آپ کے پاس شراب دودھ اور شہد کے برطن لائے گئے آپ نے دودھ پسند فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی یہ مسلم احمد کی روایت کا حوالہ ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سفر کرتے ہیں انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی ہے اور تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اب دنیا میں بھی اگر کھوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا ہے تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء کے سنت کو فالو کریں اپنے خانے پینے کی چوائس میں بھی مسجد اقصہ سے آسمانوں کی طرف میراج میراج کا لفظ جہاں یہ این راجیم سے ہے اروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا بلندی اور میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں مسجد اقصہ سے آپ کو عالم بالا میں لے جائے گیا میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی میراج کہا گیا ہے بیشتر مفسرین کے نزدیک سورت النجم کی درجزیل آیات واقعے میراج کی دلیل ہیں سورت النجم آیت 13 تو 18 یعنی 13 سے 18 تک وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرت المنتحا کے پاس اس کو اترتے دیکھا کس نے کس کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرت المنتحا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المعوہ ہے سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخ کو اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا یعنی نور بغیرہ اس کی وضاحت یا نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی یعنی نہ نگاہ چندھیائی چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے آنکھوں کو یہ چندھیانہ ہوتا ہے یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی اس سے آگے نہیں گئی اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصہ تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور صرف آسمانوں تک نہیں صدرت المنتحہ تک گئے اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا نہ کوئی جن اور نہ کوئی پرشتہ مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور صدرت المنتحہ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے سفر آسمان مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لئے برراق پیش کیا گیا آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا پرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا ساتھ کون ہے بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کو پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام اس سے کیا بات پتا چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کٹ کٹانا اپنا نام بتانا اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا یہ ہے صحیح طریقہ اور اس وقت آپ دیکھئے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھل دے نہیں پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہیں اور ساتھ کون ہیں سب انسانوں میں سے عظیم چنے ہوئے انسان بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے جبریل نے کہا ہاں تب فرشتے سن کر کہا مرحبا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانتدار ہیں کس قدر ڈیوٹی فل ہیں ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں یفعلون ما ی امرون اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدوث سے آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا فلاں بس فلاں کے لئے تو کوئی قیادی نہیں کوئی حدی نہیں اور کوئی رسٹکشن ہی نہیں دنیا میں آپ دیکھئے کہ جو وی آئی پی ازام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض وقت ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہر قانون سے بالا ہے اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بیزتی کی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ جبریل علیہ السلام جو اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کراتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعرف کرا رہے تھے تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوارے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن ہم تو زیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے یا کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ نہیں پوچھے تو نہ سی اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجئے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا یعنی آدم علیہ السلام نے مرحبہ پرزند سالح نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے یعنی آپ کے بچوں میں سے تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عمر آدب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبہ کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں پرزند سالح نبی سالح اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اس سے ایک بہت اچھی بات پتا چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں مرتبے اور مقام میں سٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں تو اس صورت میں اس سٹیٹس کو اکنالیج کرنا اولاد کو اپریشیٹ کرنا ان کو ان کا مقام دینا یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں سالح کہہ کے پکارتے ہیں نیک یہ کوئی خوش آمد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ اچھے آسن انداز میں دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں اور یہ تو چھوٹا ہے اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو ایک نالج نہیں کرتے مثلاً بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اب آپ اس کا یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہی بھرے شاگرد ہے اس لیے زندگی بھاری ہے میرے سے کم ہی رہے گا نہیں ہو آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے علم کو اس کے تقوی کو یا کسی بھی چیز کو ایک نالج کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو جواب دیا گیا آدم ہے یہ دوسری روایت میں آتا ہے یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں دائیں طرف نہیں رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ ذات بھائی بھی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبہ برادر سالح اور نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پر بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون جبریل نے کہا میں ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کے پاس پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبہ آپ بہت اچھے آئے دروازہ کھولا گیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے سلام کہیے ملے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا مرحبہ برادرِ سالح اور نبیِ سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا صحیح مسلم کتاب علیمان اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے عدریس علیہ السلام وہاں موجود تھے سلام دعا ہوئی انہوں نے بھی اسی طرح برادرِ سالح اور نبیِ سالح کہہ کر مرحبہ کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچوں آسمان تک آگے بڑھے وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی حارون علیہ السلام وہاں موجود تھے انہوں نے بھی نبیِ سالح برادرِ سالح کہہ کر مرحبہ کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبہ کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ السلام میرے بعد مبوس ہوئے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے یعنی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کو خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نے اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے اس کے بعد ساتھویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون میں نے کہا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے پرشتے نے ایسا ہی کیا جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبہ آپ بہت اچھے آئے جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے انہیں سلام کہیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبہ پرزند سالح نبی سالح اور بیٹا کہہ کر پکارا آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا سیدنا ابن عباس سے مربی ہے کہ آپ ایک ایسے